من الشیطان اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلی الطیبین الطاہرین المعسومین و لعنت اللہ علی اعدائه مجمعین ہماری بحث واجب مشروط اور واجب مطلق میں ہے اور یہ بھی ہم مقدم واجب میں یہ بحث کر رہے ہیں اس لیے کہ مقدم واجب میں جہاں مقدمے سے بحث ہوتی ہے وہاں ذل مقدمے سے بھی بحث ہو سکتی ہے اور وہ ابھی ہو رہی ہے اس میں جو اصل مسئلہ تھا وہ مسئلہ پیش آیا تھا آخون اور شیخ میں اور شیخ کی اس بات سے کہ شرط جو ہے وہ حیعت کے لیے نہیں ہے مادہ کے لیے ہے تو حقیقت یہ ہوا کہ ہمیں اصل جہاں پر پلٹ کر ایک ہی طرف لے کے آنا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں ارادہ مشروط ہے واجب مشروط میں اور یہ ارادہ مشروط ہو سکتا ہے یا مشروط نہیں ہو سکتا اس پہ ہم بحث کر لیں اور اس سے بحث کو آگے لے کے چلیں تو پھر باقی سب کو ہم اس ایک ہی فارمیٹ میں لے کے آئیں گے جہاں ہم دیکھیں گے تمام اقوال جو مختلف کوئی ارادہ کہہ رہا ہے کوئی مادہ کہہ رہا ہے کوئی حیعت کہہ رہا ہے انہیں ہم ایک یونی فارم کرنے کے لئے ہم کہیں گے کہ یہ بات پہلے ہم نے پہلے بھی تیک کر لی تھی ہم نے کہا تھا تین مراحل ہیں ایک مرحلہ کیا ہے ملاک کا ہے مسئلہات کا ہے وہاں آیا مسئلہات اور ملاک مقاید بے شرط ہو سکتا نہیں ہو سکتا ہم نے کہا تھا ہو سکتا ہے اس کے بعد کا کیا تھا اس کے بعد ارادہ تھا آیا ارادہ مشروط ہو سکتا نہیں ہو سکتا ہم نے کہا تھا ہو سکتا ہے اس کے بعد کیا ہے اس کے بعد جعل ہے جعل آیا مشروط ہو سکتا نہیں ہو سکتا ہمیں کہا ہو سکتا ہے پھر ہم نے کہا تھا کہ جعل تک کچھ لوگ نہیں آتے کچھ لوگ کہتے ہیں جعل نہیں ہے حکم جو ہے وہ نفس ارادہ ہے تو ہم وہیں ارادہ پہ آ جاتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ ارادہ مشروطہ ہے آیا یہ ارادہ مشروط ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے تو سب کہتے ہیں جی ارادہ مشروط ہونا ممکن ہے اچھا ٹھیک ہو گیا اگر ارادہ مشروط ہونا ممکن ہے تو یہ ارادہ یہ مشروطہ کیا ہے اسے اگر ہم کھولیں گے تو ہمیں سارے اقوال اور ان کے سارے دلائل اور ان کی ساری حقیقت ہمارے سامنے تھوڑی سی انکشف ہو جائے گی اور ہم یہ ہفتہ ختم ہونے کو ہے اور کوشش کریں گے اس پہش سے اسی ہفتے میں ہی نکل جائیں نہیں نکل سکیں گے لیکن کوشش کرنے میں تو کو حرج نہیں ٹھیک نا آگے بھی اگلے ہفتے میں بھی کچھ دن یہ چاہید ہمارے لے لیں پس ہمارا سارا آ گیا ہم نے دیکھنا ہے ارادہ یہ مشروطہ کیا ہے ٹھیک اور ارادہ کیسے مشروط ہوتا ہے تو اس سے ہم دیکھیں گے کہ یہ واجب مشروط کیا ہوتا ہے وجوب مشروط ہوتا ہے یا واجب مشروط ہوتا ہے ٹھیک پہلا یہ ہے کہ ارادہ جو ہے مشروط تو ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن ارادہ مشروطہ میں شرط جو ہے وہ ارادے پہ نہیں آتا ہے وہ مراد پہ آ جاتا ہے جو جس ارادے کو آپ نے مشروط کیا آپ نے کہا کہ ارادہ یہ حج مشروط ہے بے استطاعت یہاں ارادہ مشروطہ ہے ٹھیک ہے نا یہ ارادہ مشروطہ اس شرط کی بازگشت کس پر ہے مراد پر ہے شرط کی بازگشت مراد پر ہے کیا ملب ہے اس کا ملب یہ ہے کہ ابھی آپ کے پاس ارادہ ہے حج کا ابھی ارادہ ہے شرب ماں کا لیکن جو مراد ہے وہ مشروط ہے بے اعتش ارادہ فعلی ہے مراد فعلی نہیں ہے پس یہاں پر آ یہ ہو گیا پہلا ارادہ مشروطہ آیا ارادہ مشروط ہو سکتا ہے نہیں بلکل ہو سکتا ہے ارادہ مشروطہ کو بتائیں حقیقت ارادہ مشروطہ کیا ہے وہ کہتا ہے حقیقت ارادہ مشروطہ یہ ہے کہ یہاں پر ارادہ فعلی ہے مشروط کیا ہے مراد ہے مراد مشروط ہے ارادہ فعلی ہے مراد مشروط ہے اس کا کیا مطلب ہے ارادہ شرب ماں فعلی ہے لیکن عتش جو کہ مشروط ہے یا عتش ہوگا تو یہ جو ارادہ بھی فعلی ہے اس وقت مراد حاصل ہو جائے گا شرب ماں اس وقت حاصل ہو جائے گا خب یہ کس کی بات ہو گئی نہیں یہ قول کس کا ہوا یہ کس نے کہا تھا ابھی ہم نے کہا نا جو ہم پہلے بات کر چکے ہیں اس کو ہم اس فارمیٹ میں ڈال رہے ہیں ہم نے صرف فارمیٹ چینج کیا ہے الفاظ ہم نے صرف تبدیل کی ہیں خب یہ کون کہہ رہا ہے کہ ارادہ مشروطہ میں ارادہ فعلی ہے اور شرط مراد کے لیے ہے یہ کس کا خوال ہے دو تین اور رہ گئے نا زیادہ لوگوں کہتا ہم نے نام نہیں لی اچھا سب کو لے لی آخر میں جو رہ گئے وہی ہے شیخ انساری ہے نا شیخ انساری وہ جو کہہ رہے تھے حیات کو نہیں جا سکتا ہے مادہ کو جا سکتا ہے یہ وہی ہے خب شیخ انساری یہاں جب ارادے کو مشروط کر کے ارادہ مشروطہ کو بھی ارادہ فعلی کہہ رہے ہیں اور شرط کو مراد پہ لگا رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں وہ اسی وجہ سے جو وہ کہہ رہے تھے کہ کیا ہے حیات کو مقاید کرنا محال ہے حیات کو مقاید کرنا محال ہے کیا بلہ ارادے کو مقاید کرنا محال ہے ہم کہتے ہیں یہ تو ہم نہیں مانتے ان کی اس بات کو تو ہم نہیں مانتے کہ ارادے کو مقاید کرنا محال ہے اس لیے کہ وہ جوزئی ہے وہ ہم نے وہاں پہ جواب دے دیا تھا وہ جواب کیا تھا کہ جوزئی او کلی آخون و شیخ دونوں سے کہا تھا آپ جس معنی میں جوزئی او کلی لے رہے ہیں وہ معنی میں جوزئی کلی یہاں ہے ہی نہیں آدھی ختم ہو گئی ٹھیک ہے نا آخون کا جواب جواب رہا نہ شیخ کا اعتراض اعتراض رہا یہ بات تو ختم ہے ٹھیک خوب دوسرا انہوں نے کیا کہا تھا انہوں نے کہا تھا شیخ نے کہا تھا کہ اگر آپ اس کو اندر جا کے دیکھیں تو وجدان بھی کیا کہتا ہے کہ یہ شرط شرط مراد ہے شرط شرط مادہ ہے ٹھیک ہم کہتے ہیں ادھر پہلے بھی کہا ہے اب کیونکہ ہم ارادہ فارمنٹ چینج کیا ہے باقی باتیں ہم ساری کر سکے ہیں ٹھیک ہم کہتے ہیں کہ یہ محال ہے جو آپ کہہ رہے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس ابھی پانی پینے کا ارادہ ہے ٹھیک لیکن شرط کس کے ساتھ چلے گئے مراد کے ساتھ وہ مشروط مراد کب ہے جب آتا شاید جب مجھے ابھی پانی پیاس ہی نہیں ہے تو پانی پینے کا ارادہ کہاں سے آگیا ٹھیک ہے نا مجھے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے دوا پینے کا ارادہ ہے تمہارا میرا دوا پینے کوئی ارادہ نہیں ہے نہیں جب تم مریض ہو جاؤگے تو دوا پیو گے جب مریض ہوں گا تو مجبوری میں پیوں گا کوئی ارادہ ارادہ میرا کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے نا خوب بس آپ کے کہنے کا ملدہ بھی ہے کہ ابھی ہمیں دوا پینے کا ارادہ ہمارا ہے ٹھیک لیکن ارادہ فعلی ہے مراد مرض کے آنے پر آئے گا ایسا یہ بالکل خلافہ وجدان ہے آپ جو ہمیں وجدان سے کہا رہے تھے تو یہ کیا ہو جائے گا خلافہ وجدان ہو جائے گا خوب دوسرا جو احتمال ہے وہ یہ تو پہلا ختم ہو گیا نا پہلا کیا ہوا کہ ارادہ فعلی ہے قید مراد کی ہے ٹھیک خوب دوسرا احتمال یہ ہے ارادہ یہ مشروطہ میں کہ قید جو ہے وہ مراد کی نہ ہو خود ارادے کی ہو بس ہمیں جو ابھی تک پہلے میں مشکل آیا تھا کہ بھئی یہ ہم تصور نہیں کر سکتے ہمارا وجدان یہ قبول نہیں کر رہا کہ یہ قید ارادہ کا نہ ہو بلکہ کس کا ہو مراد کا ہو یہ نہیں کہا نہیں جی آپ کو ہم آسان کر دیتے ہیں قید ارادے کا ہے مراد کا نہیں ہے ٹھیک ہے نا پس مرض جو ہے وہ قید ہے خود ارادے کا آپ کو دوا پینے کا ارادہ ہوگا کب جب مرض ہو ٹھیک ہے نا خود پس مرض قید مراد نہیں ہے قید ارادہ ہے ٹھیک ہو گیا یہاں تک کیا ہے یہاں تک بہت اچھا ہے ٹھیک خود اب یہ ارادہ آیا فعلی ہے یا نہیں ہے وہ کہتا ہے ارادہ فعلی ہے ارادہ مشروط بے مرض ہے اس کے باوجود ارادہ فعلی بھی ہے یہ ہم تو آپ کے ساتھ چلے تھے کس میں آپ کے ساتھ چلے تھے آپ نے کہا تھا ارادہ ارادہ خود مشروط ہے مراد نہیں یہاں تو کامیس آج میں آگیا ارادہ مشروط ہونے کا مطلب یہ ہونا چاہے تھا کہ ارادہ فعلی نہیں ہے لیکن اب یہ نے کیا فرما دیا ارادہ بھی فعلی ہے ارادہ جو کے مشروط بے مرض ہے اور مجھے ابھی مرض بھی نہیں ہے جس کو ابھی مرض ہو اس کا تو فعلی ہوگا اس کا مسئلہ نہیں ہے ارادہ مشروط بے مرض ہے مرض بھی فعلی نہیں ہے شرط شرط ابھی نہیں آئی ہے یہاں سے ارادہ کیا ہو گیا پہلی ہو گیا ٹھیک ہم کہیں گے یہ کیسے ممکن ہو گیا یہ کس کا قول ہے جہاں عراقی کا ٹھیک خواہ وہ کہیں گے کہ بھئی اس لیے کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ یہاں پر جو قید ہے یہ قید قید خارجی نہیں ہے بھر کے لحاظ قید ہے ٹھیک لحاظ ابھی ہے مجھے ارادہ میرا مشروط بے مرض ہے لیکن مشروط بے مرض خارجی ہوتا تو میرا ارادہ بھی فعلی نہ ہوتا میرا ارادہ مشروط بے لحاظ مرض ہے میں ابھی لحاظ مرض کر کے فعلی ارادہ کر رہا ہوں کہ میں نے دوا پینا ہے ٹھیک اس کا مطلب یہ ہوا کہ ارادہ ہمیشہ کیا ہوگا فعلی ہوگا چی وہ شرط آیا ہو چی وہ شرط نہ آیا ہو آپ جو دیکھ رہے وہ خارج میں شرط آیا ہے یا نہیں آیا ہے ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ کیا ہے لحاظ شرط ہے یا نہیں ہے اور یہاں بات تمام ان کی ان پر اعتراض یہ ہے کہ بھئی میں ابھی مریض نہیں ہوں جب میں مریض نہیں ہوں تو میرے پاس کوئی دوا کا ارادہ نہیں ہے جسے ہم نے پہلے کہا دا نہیں خلاف وجدان ہے کہ میرا ارادہ ابھی فعلی ہے جبکہ شرط ابھی نہیں آیا ہے انہوں نے کیا کر دے انہوں نے شرط کو لے آئے اور کہا شرط کیا ہے لحاظ ہے ٹھیک ہے خوف اگر شرط لحاظ ہے وجود خارجی نہیں ہے ٹھیک ہے نا آیا یہ ممکن ہے ٹھیک ممکن نہیں ہے کیوں ممکن نہیں ہے ہاں جب مرز نہیں ہے لحاظ کیسے کریں گے مرز وہ مرز خارجی شرط ہے ٹھیک ہے نا یہ لحاظ شرط نہیں ہے یہ کہہ رہے نا آپ نے ان سے ان کی بات کیا تھی ان کی بات یہ تھی کہ ارادہ فعلی ہے مرز ابھی نہیں آیا ہے کیونکہ قید مرز خارجی نہیں ہے قید لحاظ مرز ہے ہم ان کو جواب میں کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی قید جو مرز خارجی ہے وہ قید ہے وہ جب آئے گا تو میں ارادہ کروں گا اس سے پہلے میں ارادہ کروں یہ خلاف ویجدان ہے وہ آپ سے پوچھیں گے ارادہ عمر نفسی ہے عمر خارجی ہے عمر نفسی ہے عمر نفسی میں عمر خارجی کیسے قید ہو سکتا ہے مرز خارجی آپ کہہ رہے نا قید ہے وہ عمر نفسی میں قید کیسے ہو سکتا ہے یہ بات سمجھ میں کیا ہو رہا ہے سمجھ میں آگئے نا سمجھ میں آگئے تو بات ختم ہو گئی آپ کا اعتراض آزیہ پہ یہ تھا کہ بھئی میرا مرز خارجی کیا ہے قید ہے کہہ نا جب وہ مرز خارجی آتا ہے تو میں ارادہ کرتا ہوں ارادہ کرتا ہوں نا ارادہ عمر نفسی ہے عمر نفسی میں خارجی کیسے قید ہو سکتا ہے لحاظ قید ہے عمر خارجی قید نہیں ہے کسی بات ثابت ہو گئی آزیہ کی بات ثابت ہو گئی بھئی لحاظ ہی قید ہو گا نا عمر نفسی میں خارجی قید نہیں ہو سکتا اس پہ تو کسی کو اعتراض نہیں ہے نا نہیں کیوں نہیں ہوا آپ کی بات نہیں ہوئی آپ عمر خارجی کو قید بنا رہے تھے بڑے مزد سے کہہ رہے تھے جو مرز خارجی وہ قید ہے مرز خارجی کس چیز کے لئے قید ہے ارادہ کے لئے ارادہ کیا ہے عمر نفسی ہے عمر نفسی کے لئے خارجی قید ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا پس ثابت ہو گیا کیا ثابت ہو گیا ارادہ فعلی ہے مرض ابھی نہیں آیا ہے آپ ابھی مریض نہیں ہیں دوہ پینے کا آپ کے اندر ارادہ ہے کیوں اس لے کہ آپ نے لحاظے مرض کر لیا ہے ٹھیک جواب جواب کیا ہے آپ کی بات بلکل صحیح ہے ارادہ عمر نفسی ہے عمر نفسی میں لحاظ ہی قید ہوگا وجود خارجی قید نہیں ہوگی لیکن نا لحاظ بما ہوا لحاظون آپ جب مرضی جس چیز کو جہاں بھی لحاظ کر لے وہ آپ کے لئے قید ہے مشروع ہے وہ نہیں ہے وہ کیا ہے بلکہ وہ لحاظ ہے جو آپ کو خارج تک پہنچاتا ہو وہ لحاظ جس کا آپ کا اعتقاد ہے کہ یہ لحاظ مطابق بے خارج ہے عمر نفسی کے لئے قید عمر نفسی ہی ہوگا لحاظ ہی ہوگا عالم اعتبار میں عالم نفس میں آپ خارج کو نہیں لے کے جا سکتے مثلا آپ ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ سے کہہ رہے ہیں آپ لحاظ کرو آپ کے پیچھے شعر ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں میں نے لحاظ کر لیا میرے پیچھے شعر ہے آپ لحاظ کرو ابھی شعر نے آپ پہ حملہ کر دیا ہے میں نے لحاظ کر لیا شعر نے میرے اوپر حملہ کر دیا ہے کیا ہوگا اس لحاظ سے کیا ہوگا کوئی ارادہ ہوگا فرار کا نہیں ہوگا یہ ارادہ فرار کا کب ہوگا جب آپ کا یہ لحاظ مطابق بے خارج ہو فرار امر نفسی ہے ارادہ بے فرار وہ متحقق کب ہوگا لحاظ سے ہی متحقق ہوگا کون سے لحاظ ہے لحاظ بے ماں ہوا لحاظ یا لحاظ بے ماں ہوا مرآتن الخارج اللحاظ اللذی یرا به الحارج یرا به الحقیقہ یا اعتقد ہو بے مطابقہ تھی ہیلا ہر لحاظ نہیں وہ لحاظ جو ہمارا لحاظ نہ کرے پھر بھاگنا پڑے خوب اس بنیاد پر جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بات صحیح نہیں ہوئی کون سی بات صحیح نہیں ہوئی آپ نے کہا کہ ارادی مشروطہ میں ارادہ ہمیشہ فعلی ہوتا ہے اس لیے کہ شرط جو ہے وہ کیا ہے مرض ہے اس مرض کا لحاظ شرط ہے آپ لحاظ ہمیشہ کرتے ہیں اس لیے ارادہ ہمیشہ فعلی رہتا ہے ہم کہتے ہیں ایسا نہیں میں ابھی لحاظ مرض کروں اور میں دوا پینے کے ارادہ کروں ایسا نہیں ہے میرا لحاظ کے ساتھ میرا ٹیمپریچر بھی اوپر گیا وہا ہو اور وہ میرا لحاظ کیا ہو مطابق میں واقع ہو وہ خارج کی وجہ سے اس ٹیمپریچر کی وجہ سے میں لحاظ کیا کہ میں مریض ہوں میرا کوئی ٹیسٹ خراب آیا جس کی وجہ سے میں لحاظ کیا میں مریض ہوں یہ جو لحاظ ہے یہ ہمیشہ ہوتا ہے نہیں ہمیشہ نہیں ہوتا ہے خوب پہلا پہلی بات کیا تھی پہلا احتمال کیا تھا پہلا احتمال یہ تھا کہ ارادہ یہ مشروطہ میں ارادہ فعلی ہے اس لیے کہ شرط مراد پر چلی گئی ہے ارادے پہ ہے ہی نہیں وہ ہم نے کہا یہ بات صحیح نہیں دوسرا احتمال کیا ہے دوسرا احتمال یہ ہے کہ شرط جو ہے وہ مراد پر نہیں ہے ارادے پر ہی ہے لیکن اس کے باوجود ارادہ فعلی ہے ارادہ کیوں فعلی ہے اس کے باوجود اس لیے کہ لحاظ شرط کافی ہے لحاظ مرز کافی ہے اس لیے لحاظ ہمیشہ ہوتا ہے اس کو لحاظ کر کے ہی ارادہ ہوتا ہے ارادہ آپ کا ہمیشہ فعلی ہو گیا یہ جو ہم کہہ رہے ہیں ارادہ فعلی ہے یا ارادہ فعلی نہیں ہے سے فرق کیا پڑتا ہے یہ واجب ہے مشروط بن جاتا ہے یعنی وجوب مشروط بن جاتا ہے نہ کہ واجب مشروط ہو جائے جو یہ ارادہ کو فیعلی کر رہے ہیں نا اس کا مدلہ بھی یہ ہوتا ہے کہ واجب ابھی آپ کے اوپر حج پہ جانا واجب ہے یہ نا استطاعت جب آئے گی جائیں گے تب ہی واجب مشروط ہے وجوب مشروط نہیں ہے انہوں نے بھی یہی کیا تھا لیکن اس کو بھی ہم نے کہا کہ یہ بات صحیح نہیں ہے اس لیکن مطلق لحاظ لحاظ بما ہوا لحاظ شرط نہیں ہے احتمال سالسہ تیسرے احتمال میں کیا فرما رہے ہیں کہ ارادہ جو ہے مشروط ہے خود ارادہ بس ان کی طرح نہیں کہہ رہے اول و دو ام کی طرح نہیں کہہ رہے کہ ارادہ وہاں پہ مشروط تھا ہی نہیں دونوں میں ارادہ مشروط نہیں تھا اس لیکن دوسرے نے بھی کیا کردے تھا ارادہ کو مشروط کر کے اس لحاظ کو پہلے لا کے ارادے کو دوبارہ فیعلی کر دیا تھا ٹھیک ہے نا خوب یہاں پر ہم کہہ رہے نہیں اس کی اول و ثانی کی طرح ہم فیعلی نہیں کر رہے لیکن ارادہ ہے اور یہ ارادہ مشروط کا مطلب یہ ہے کہ ارادہ دو طرح کا ہوتا ہے ایک وجود مطلق ہوتا ہے اس کا ایک وجود مشروط ہوتا ہے ٹھیک ہے نا خوب پس آپ کے پاس مثلا آپ ارادہ کرتے ہیں استعمال دواء کا وہ دو طرح سے ہوتا ہے ایک آپ کے پاس ابھی ارادہ ہے ایک ارادہ مشروط میں مرض ہے ٹھیک ہے نا کہ اگر مرض ہوگا تو میرا ارادہ ہے اور ایک ارادہ کہا کہ مجھے ابھی دواء پینے کا ارادہ ہے ٹھیک پس ارادہ دو قسم کے ہو گئے دو قسم کے ارادے میں ہمیں بھی مشکل کوئی نہیں ہے ہم کے ارادہ یا مطلق ہے یا مشروط ہے یہ کہتا ہے وجود ارادہ دو طرح کا ہے ارادے کے وجود ہی دو طرح کے وجود ہیں یہ نا ایک وجود مطلق ہے ایک وجود مشروط ہے وہ وجود مشروط بھی نحو من الوجود الارادہ ہے ارادے کے وجودات کا ایک قسم ہے جب وہ ارادے کے وجودات کا ایک قسم ہو گیا تو ابھی ارادہ ہے یا نہیں ہے ارادہ مشروط میں ارادہ ہے تو یہ نا پھر کیا کر دیا ارادے مشروطہ میں ارادہ کو پھر فیلی کر دیا ہم ارادے کو فیلی کرنے سے چھڑ رہے ہیں تو یہ نا یہ لوگ لا کے ہر طرح سے ہمارے ہر طرح سے بات مان لیتے ہیں پہلے نے کہا کہ ارادہ مشروط ہے لیکن نا ارادہ مراد ہم نے کہا نہیں مانتے بھئی دوسرے نے کہا ارادہ مشروط ہے لیکن وہ شرط ہے اس کو لحاظ کے ذریعے ہم پہلے لے آئے اس کو بھی ہم نہیں مانتے ہیں کہ ہم لحاظ بھی پہلے نہیں لاتے ہم کہتے ہیں ارادہ دو قسم کا وجود رکھتا ہے ایک ارادہ مطلق ایک ارادہ مشروط ارادہ مشروط ابھی ہے فیلی ہے یہ مان لو اب اس میں کیا ہے رجی آپ لوگ کو ماننے خوش تو مانو ٹھیک خواب ان سے ہم کہتے ہیں کہ آپ نے جو دعویٰ کیا ہے کہ وجود ارادہ دو قسم کا ہوتا ہے یہ محال ہے یہ غیر معقول ہے کیوں اس لئے کہ ارادہ صفت حقیقیہ ہے تین ذات وجود حقیقی ہے صرف اعتبار نہیں ہے جعل اعتبار تھا نا مسلحات ارادہ جعل جعل کیا تھا اعتبار تھا آپ اعتبار کو کسی طرح بھی کر سکتے ہیں آپ سو قسم کے وجودیں کیا ہے اعتباریت فرض کر سکتے ہیں لیکن ارادہ جو ہے وہ اعتبار نہیں ہے ارادہ حقیقت ہے حقیقت جو ہوتی ہے وجود حقیقی یا ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے اس کو آپ اقسام نہیں بنا سکتے مثلا آپ کہیں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں آپ کیا کہیں گے یا مجھے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے بعد میں آپ کہیں نہیں میں آپ سے محبت تو کرتا ہوں لیکن جو میں آپ سے ابھی محبت کر رہا ہوں محبت کے دو وجود ہے ایک وجود مطلق ہے ایک وجود مشروط ہے میں ابھی آپ سے محبت کرتا ہوں لیکن بے وجود مشروط اس سے کیا ملک ہے آپ زبان سے کہیں یا نہ کہیں کہ ابھی مجھ سے تو محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا ابھی ابھی تیرے دل میں محبت ہے یا نہیں ہے یا ہے یا نہیں ہے محبت بھی امر حقیقی ہے نا امر اعتباری تو نہیں ہے جب امر اعتباری نہیں ہے امر حقیقی ہے یہ میرا پانی پینے کا ارادہ ہے کب ارادہ ہوگا جب میں پیاسا ہوں گا ابھی یا پیاسے ہو یا پیاسے نہیں ہو یہ نا اگر پیاسے ہو تو پانی پینے کا ارادہ ہے اگر نہیں ہو تو پانی پینے کے ارادہ نہیں ہے یہ آپ کہاں سے لے کر آگے کہ ارادے کے دو وجود ہیں ایک ارادہ یہ مطلق ہے ایک ارادہ یہ مشروط ہے ارادہ مطلق نہیں ہے تو ارادہ مشروع تو ہے نا ارادہ فعلی ہو گیا بات واضح ہے ہم اس کو بھی نہیں مانتے ہم یہ بات صحیح سرے سے نہیں ہے بس ابھی تک کیا ہو گیا ابھی تک یہ تین احتمال ہوئے ہم نے تینوں کو نہیں مانا جن تینوں میں کیا تھا ارادہ فعلی تھا ٹھیک ہے نا خوب احتمال رابع احتمال رابع کیا ہے کہ ارادہ مشروع ہے لیکن اس طرح ہم نہیں کہتے جس طرح انہوں نے کہا دو وہ ہیں ٹھیک ہے نا ارادہ مشروع ہے لیکن اس کے باوجود ارادہ فعلی ہے اگر آپ فعلی سے چھڑ رہے ہیں تو ہم نے ابھی بھی فعلی کرنا ہے ٹھیک کیسے یہ ارادہ مشروع ہونے کے باوجود فعلی ہے اس لیے کہ یہ ارادہ جامع کے لیے ہے جو جامع جو شامل ہوتا ہے زیادہ افراد کو اس میں سے ایک فرط یہ مشروع بھی ہے ٹھیک خوب میں دوہ پینے کا ارادہ رکھتا ہوں لیکن یہ ارادہ کیا ہے ارادہ بے جامع ہے ٹھیک وہ ارادہ بے جامع کہ کیا مطلب ہے کہ میں دوہ پیوں گا ٹھیک ہے یہ دوہ پینے کا میرا ارادہ کب ہے ابھی ہے ارادہ جامع پہ بڑا ہے وہ جامع کیا ہے میری بدن کی صحات میں بدن کی صحات کے لیے دوہ پیوں گا اس کے بڑے صحات بدن جو دوہ پینے کا ارادہ ہے اس میں سے ایک حصہ کیا ہے جب میں مریض ہو جاؤں ٹھیک ہو گیا یہاں پر دو ارادے ہو گئے نا یعنی جامع ہو گیا آپ نے نہیں کہا کہ میں مرض کے وقت ارادہ وہ کروں گا دوہ پیوں گا آپ کہہ رہے ہیں میں برائی صحات بدن دوہ پیوں گا برائی صحات بدن جو دوہ پینا ہے اس میں کیا ہے ایک دوہ وہ ہے جو آپ مرض کو بچانے کے لیے آپ ابھی کرونا آپ کو نہیں ہوا ہے لیکن آپ دوہ لے رہے ہیں ویکسین لے رہے ہیں کیوں تاکہ آپ کو کرونا نہ ہو صحات کے لیے جب ہوا تو خود مرض تو شرط نہیں ہوا یہ جو مرض مشروط ہے ایک دوہ کی ایک قسم وہ ہے جب آپ مریض ہوں گے تو لیں گے وہ ارادہ بھی ابھی فعلی ہے وہ فعلی کیوں ہو گیا ہم نے اس ارادے کو لگایا جامع سے اس جامع کا ایک فرد بعد میں آئے گا ایک فرد پہلے ہے جو پہلے ہے اس کی نسبت جو بعد میں ہے اس کی نسبت بھی فعلی ہو گیا یہ اس کو پھر کل تھوڑا سا مزید واضح کرتے ہیں کہ یہ کیا بلا ہے اور ہم اس میں سے واجب مشروط اور واجب مطلق میں سے کیسے نکل سکتے ہیں یہ ہمیں کیسے اپنے سہر سے آزاد کرے گا